ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر میراج احمد مبارکی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آواز کا تعرف عزیز طلبہ اس سبق میں آج ہم بات کریں گے آواز کا تعرف ریڈیائی آواز کی بسری خصوصیت مختلف اقسام کے سوتی تاثرات اس دن کا تصور کیجئے کہ جب ہماری دنیا سے آواز کا وجود ختم ہو جائے عجیب افرہ تفریقہ عالم ہوگا نہ ہم کسی سے کچھ کہہ سکیں گے اور نہ کسی کی کوئی بات سن سکیں گے ہمارے ریڈیو ناکارہ ہو جائیں گے اور ٹیلی ویجن سے ہم صرف تصویروں کا مشاہدہ کر سکیں گے ہمیں یوں لگے گا کہ زندگی کا نصف لطف محض آوازوں کے جانے سے جاتا رہا روزمرہ کی زندگی سے ہم آواز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے سوت صدا ان لفظوں کو ہم مختلف اقسام کے چیزوں کی شناخت کے لیے اظہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں دراصل آواز کی تعریف ہے سماعت کو محسوس ہونے والی شے کا نام آواز ہے آواز ایسا حیجان ہے جو سماعت کو محسوس کرنے کے لیے قابل بنایا ہو آواز وہ ہے جو انسان سن سکتا ہے آواز کی تیسری تعریف محدود ہے کچھ آوازیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو انسان سن نہیں سکتا تو یہ آوازوں کے عام تعریفیں ہوئیں مگر سائنس دا اور انجینئر آواز کی تعریف مختلف دھنک سے کرتے ہیں یعنی آواز ہوا میں دھیمے اور تیز وائبریشن کا نام ہے جیسے انسان سن سکتا ہے اور یہ وائبریشن لہروں کی شکل میں مادے کے کسی بھی شکل جیسے سولیڈ، لیکویڈ اور گیس سے گزر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی آواز لہروں کی شکل میں ہوتی ہے وہ آوازیں جن کو انسان سن سکتا ہے ایسی آوازوں کو سوتی آوازیں یا سونک کہا جاتا ہے ان کا سماتی دائرہ عمل بیس سے بیس ہزار ہرٹس ہوتا ہے آواز کی فریکونسی ماپنے کی ایک آئی ہے یعنی ون ہرٹس از ایکل ٹو ون وائبریشن پر سیکنڈ یعنی انسان انہی آوازوں کی سمات کر سکتا ہے جن کی فریکونسی بیس سے بیس ہزار ارتعاش فی سیکنڈ ہوتی ہیں پندرہ سے دس ہزار ارتعاش فی سیکنڈ رکھنے والی آواز کو سونک کہا جاتا ہے دس ہزار اور اس سے زائد ارتعاش فی سیکنڈ رکھنے والی آواز الٹرا سونک کہلاتی ہے ایسی آوازیں جس میں ارتعاش فی سیکنڈ پندرہ سے کم ہوتی ہیں اسے انفرا سونک یا سب سونک کہا جاتا ہے آواز کی ترسیل اور اسے وصول کرنے کے لیے تین بنیادی چیزیں درکار ہوتی ہیں مبدہ سورس ترسیل کنندہ ٹرانسمیٹر وسیلہ میڈیم جیسے ہوا پانی دھات وصول کنندہ ریسیور جس تک آواز پہنچائی جاتی ہے جیسے کان مبدہ یعنی سورس کوئی بھی وہ شئے جس میں ارتاش پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے با الفاظ دیگر جیسے وسیلے میں خلل پیدا کر سکتی ہے مبدہ کہلاتی ہے وسیلہ واسطہ یا میڈیم وہ مادہ جس کے سہارے آواز کی لہریں آگے بڑھتی ہیں وسیلہ واسطہ کہلاتا ہے آواز کی رفتار کا انحصار وسیلے کی نویت پر ہوتا ہے ہوا کے مقابلے میں آواز کی رفتار پانی میں زیادہ ہوتی ہے اور دھات میں اس کی رفتار پانی کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے وصول قنندہ یا ریسیور آواز کی لہروں کو حاصل کرنے والا وصول قنندہ کہلاتا ہے یہ آوازوں کی توانائی سے ایک قلیل حصہ کو جذب کرتا ہے اور لہروں کو دور تک لے جانے کے لیے اسے ایمپلی فائرز کی ضرورت لاحق ہوتی ہے دراصل ایمپلی فائر ایک ایسا عالی ہوتا ہے جو آواز کی لہروں کی قوت کو بڑھاتا ہے اور آواز کو تبدیل کرتا ہے اس کا استعمال ٹیلی فون، لاؤڈ سپیکر، ریڈیو، ٹی وی میں کیا جاتا ہے آواز اور موسکی ہماری روز مرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا احساس آواز اور موسکی کے تجربے سے روز گزرنا پڑتا ہے جس طرح ہم رنگ اور نور کا نظارہ اپنی آنکھوں کی مدد سے کرتے ہیں اسی طرح آواز کے مختلف شکلوں کو کانوں کی مدد سے سماعت کرنے کا حصہ بناتے ہیں سماعت کے عمل سے ہم روز دو چار ہوتے رہتے ہیں مگر شاید ہی اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ آواز کیا ہے کس طرح پیدا ہوتی ہے یا پیدا کی جا سکتی ہے اور وہ میکانیکی عمل کیا ہے جس سے گزر کر آواز ہمارے کانوں تر آتی ہے آواز دراصل ایک میکانیکی لہر ہے جو مختلف چیزوں میں وائبریشن پیدا کر وجود میں لائی جا سکتی ہے اور پھر کسی وسیلے کے ذریعے اسے ایک مقام سے دوسر مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے جب کسی شئے میں وائبریشن پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے شئے کے اطراف و کناف والی فضاء میں خلل پیدا ہوتا ہے فضاء کا یہی خلل آواز ہے جو فضاء میں موجودہ ہوا کے ذریعے آگے بڑھتا ہے کسی بھی شئے میں وائبریشن پیدا کرنے کے لیے توانائی یا انرجی درکار ہوتی ہے جتنی زیادہ انرجی لگائی جائے گی آواز کی لہریں بھی اتنہ تناسب میں فاصلے کو تیہ کر پائیں گی مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے اور اگر آپ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کریں تو آپ اس کا نام بکاریں گے تو آپ کو زیادہ توانائی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہیں کوئی آپ سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے تو آپ اسے چیخ کر اس کا نام بلیں گے چیخنے یا بلند آواز بلانے میں آپ کو زیادہ توانائی لگانی پڑے گی آپ کی بلند سے بلند آواز بھی اس تک نہیں پہنچے گی تو ایسی صورت میں آپ اسے متوجہ کرنے کے لیے تعلی بجانے لگتے ہیں تعلی بجانے کے عمل سے فضا میں ایک بڑے حصے میں وائبریشن پیدا ہوتا ہے اور آواز کی لہریں فضا میں ایک دوسرے سے تکرا کر زیادہ تیز رفتار ہو جاتی ہیں اور تعلی کی آواز آپ کی آواز سے کم وقت میں اس انسان تک پہنچ جاتی ہے آواز کی لہریں سمندر کی موجوں کی طرح ہوتی ہیں پانی کے مولیکیولز موج کے ساتھ حرکت نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کوئی ایسی چیز سمندر میں پھیک دیتے ہیں جو پانی پر تیرتی ہے تو وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ کنارے پر نہیں آتی بلکہ پھیکی ہوئی جگہ پر ڈولتی رہتی ہے وہ کنارے اس وقت آ لگتی ہے جب موج کا کوئی زبردست تھپیڑا اسے ڈھکیل دیتا ہے آواز کے بیان میں اکثر ہمارا سامنا فریکونسی کی اسطلح سے ہوتا ہے جب آواز کی لہریں وسیلے سے گزرتی ہیں تو وسیلے کی زراد میں وائبریشن پیدا ہوتا ہے اور یہ زراد کے آگے پیچھے حرکت کرنے لگتے ہیں یعنی آواز کی لہریں کی فریکونسی کا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ جب لہر وسیلے سے گزر رہی تھی تو اس کا زراد فی سیکنڈ کتنی بار آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے آواز کی لہر کی فریکونسی کو ناپنی کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وقت کی ایک اکائی میں وسیلے کی زراد نے کتنی بار آگے پیچھے حرکت کی اگر ہوا کا ایک زراد مولیکیول دو سیکنڈ میں ایک ہرڈز بار حرکت کرتا ہے تو لہر کی فریکونسی ایک سیکنڈ میں پانچ سو ہوتی ہے فریکونسی کو ہرٹس میں ناپتیں ہیں آواز کی ستے یا پیچھ پیچھ کی اسطلاح فریکونسی کے وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب کسی مبدع سورس میں فی سیکنڈ بے شمار وائبریشنز پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آواز برامد ہوتی ہے اسے اونچی ستے کی آواز یا ہائی پیچھ آواز کہا جاتا ہے جیسے پولیس کی سیٹی اسی طرح وائلین کی تاروں سے کم ستے کی آواز کو لو پشٹ آواز کہتے ہیں اسی طرح آواز کی ستے کا توین فریکونسی سے انجام دیا جاتا ہے جب فریکونسی کم ہوتی ہے تو آواز کی لہریں لمبی ہوتی ہیں اور دو لہروں کے درمیان کا وقفہ بھی زیادہ ہوتا ہے جب فریکونسی زیادہ ہوتی ہے تو آواز کی لہریں چھوٹی ہوتی ہیں اور دو لہروں کے درمیان کا وقفہ بھی چھوٹا ہوتا ہے آواز کی رفتار آواز کی رفتار کا تعلق اس وسیلے سے جڑا ہوتا ہے جس وسیلے سے آواز کی لہریں گزرتی ہیں آواز کی رفتار کا توئین کے لیے جس عوامل میں پیش نظر رکھنا ہوتا ہے وہ ہیں وسیلہ قصیف یا لطیف وسیلے کا درجہ حرارت دباؤ یا پریشر اگر وسیلہ قصیف ہوگا تو اس کی رفتار سست ہوگی اور اگر لطیف ہوگا تو رفتار تیز ہوگی ہوا میں آواز کی رفتار تین سو چوالیس میل فی سیکنڈ پانی میں آواز کی رفتار پندرہ سو میل فی سیکنڈ دھات میں آواز کی رفتار پانچ ہزار میل فی سیکنڈ ریڈیو سے نشر ہونے والے سارے ہی پروگرام ہم تک آواز کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں اور انہی کے ذریعے دنیا دکھائی جاتی ہے جب ہم ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں تو خبروں نے بیان کردہ حالات مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں سوتی تاثرات سوتی تاثرات یا ساؤنڈ ایفک وہ آواز ہوتی ہیں جنہیں مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں فلموں، ٹیلی ویجن، ریڈیو اور ویڈیو گیمز میں استعمال کیا جاتا ہے سوتی تاثرات کی قسم ہے حقیقی اور غیر حقیقی سوتی تاثرات اصل کے مطابق سوتی تاثرات شہ سے نزبت رکھنے والا ہوتا ہے یہ تاثر ہمارے ذہن کو ایک خاص واقعے سے جوڑ دیتا ہے اور صاف انداز میں ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے برطنوں کو دھونے کی آواز یا تد برشتے دانتوں کے مانجنے کی آواز غیر اصل تاثرات یہ تاثر ایسے واقعے کی طرف ہمارے ذہن کو لے جاتے ہیں جس واقعے سے کسی آواز کو نزبت نہیں دی جا سکتی جیسے بھوتوں کی آواز یا مچھلی کا زیر آب تیرنا عموماً ایسے مقامات پر سوتی تاثرات سے بھی کام لیا جاتا ہے ریڈیو ڈراموں میں سوتی تاثرات کا استعمال ریڈیو ڈراموں سے تعلق سے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس سنف میں سوتی تاثرات ہی سب کچھ ہوتے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے ریڈیو ڈراموں میں مقالمیں موسیقی سوتی تاثرات جیسی چیزوں کی اہمیت ہے موسیقی اور سوتی تاثرات کا ڈراموں میں عوصت فیصد نکالا جائے اور عداد شمار ہمارے سامنے آئے تو یہ ہے مقالمے میں پچھتر فیصد موسیقی پندرہ فیصد سوتی تاثرات دس فیصد فلم ٹیلیویجن اور ریڈیو میں تاثرات کا باہمی فرق فلم اور ٹیلیویجن کے لیے جو سوتی تاثرات تیار کیے جاتے ہیں ان کا استعمال فلم یا سیریل کی شوٹنگ کے بعد کیا جاتا ہے یعنی یہ پوسٹ پروڈکشن کی کاروائی کا ایک حصہ بنتے ہیں جبکہ ریڈیو کے لیے تیار کیے جانے والے سوتی تاثرات ڈرامے کے ریکارڈنگ کے دوران ہی استعمال میں لائے جاتے ہیں تو عزیز طلبہ طلبات آج ہم نے آواز کی تعرف کی جانا ریڈیو آواز کی بسری خصوصیت سمجھی اور اس کے مختلف اقسام کو بھی سمجھنے کی کوشش کی مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کی سبق میں بس اتنا ہی اگلی بار پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور پیش ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی